دکشنی غازہ میں چل رہے ہیں اسرائیل کے آپریشن سے جڑی دکشنی غازہ میں اسرائیل اور حماس کے لڑاکوں کا آمنہ سامنا ہو گیا اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کئی لڑاکوں کا انکاؤنٹر کیا اسرائیل نے جانکاری دی کہ اس جنگ میں اسے بھی نقصان ہوا اور دکشنی غازہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس کے سو سے زیادہ سینکوں کو جان گوانی پڑی لیکن اسرائیل کے مطابق اس نے حماس کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ دکشنی غازہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حماس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے ان علاقوں میں غازہ کا شجائیہ علاقہ بھی شامل ہے کیونکہ شجائیہ علاقے میں حماس کے کئی خطرناک لڑاکیں چھپ کر بیٹھے ہیں اور ان لڑاکوں کو اسرائیل کی سینہ کی الگ الگ دکڑیاں ان کے ٹھکانوں میں گھس کر مار رہی ہیں شجائیہ علاقے میں تو یحلوم یونٹ کے بعد اسرائیل کی گولانی بریگیڈ میدان میں اتر آئی اس یونٹ کے لڑاکوں نے گولیاں بھی چلائیں اور بم بھی دا گئے گولانی بریگیڈ کی حماس ٹھکانے پر بمباری کا یہ ویڈیو اسرائیل کی سینہ نے جاری کیا اس میں گولانی بریگیڈ کے لڑاکیں دور سے ایک امارت میں چھپے لڑاکوں پر فائرنگ کرتے نظر آئے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی کہ گولانی بریگیڈ قریب ایک ہفتے سے شجائیہ میں دشمن سے لڑ رہی ہے اور اس بریگیڈ کا مقصد شجائیہ میں حماس کے پورے دھانچے کو دھست کرنا ہے یہی وجہ رہی کہ گولانی بریگیڈ شجائیہ علاقے کے قضبوں میں گسے کیونکہ اسرائیل نے بتایا کہ شجائیہ کے قضبے میں حماس کا بہت بڑا نیٹورک ہے اور اسی نیٹورک کو توڑنے کے لیے گولانی بریگیڈ نے وہاں چھاپے مارے اس دوران گولانی بریگیڈ کی حماس لڑاکوں سے مٹبیڑ بھی ہوئی اور دونوں طرف سے کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی مٹبیڑ کے اس ویڈیو میں دکھا کہ سینکوں کے گولیاں چلاتے سمائے ہی پیچھے سے ٹینک بھی آگے بڑھ اور انہی ٹینکوں نے ایک جھٹکے میں حماس کے ٹھکانے کو دھوان دھوان کر ڈالا گولی باری کے بیچ ہی اسرائیل کے سینک دوڑتے ہوئے ٹارگٹ کے بلکل نزدیک پہنچ گئے اس دوران انہوں نے کئی راؤنڈ فائرنگ کی فائرنگ کرتے کرتے یہ سینک اپنے لکش کے بہت نزدیک پہنچ گئے اور دھماکے کی آواز کے بیچ کھنڈھر میں بدل چکے حماس کے ٹھکانے میں داخل ہو گئے وہاں کی حالت ایسی تھی کہ دن کے اجالے میں بھی اندر اندھیرہ تھا اور اسی لیے اسرائیل کے سینکوں کو طور جلا کر وہاں کھوجبین کرنی پڑی یہ پورا ویڈیو اسرائیل کے سینکوں کے ہیلمٹ پر لگے کیمرے میں ریکارڈ ہوا اور اس کے آدھار پر دعبہ کیا گیا کہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حماس کے نیٹورک اور لڑاکوں دونوں کو زبردست نقصان پہنچائے اس کام کی ذمہ داری اسرائیل نے غازہ میں جنگ لڑنے میں ماہر ٹکڑیوں کو دی اور گولانی برگیٹ کو اپنے مشن کا حصہ بنایا گولانی برگیٹ وہی کر رہی ہے اسرائیل کی گولانی برگیٹ پیدل سینکوں کی ٹکڑی ہے اور اس ٹکڑی نے انیس سو اڑتالیس کے بعد کئی یو دھلڑے انیس سو چھپن کی جنگ میں گولانی برگیٹ جارڈن لیبنان اور مصر سے بھڑ گئی تھی لیبنان اور اسرائیل کی پہلی جنگ میں بھی گولانی برگیٹ کی بڑی بھومی کا رہی اور اب یہ برگیٹ ہماس کے خلاف اسرائیل کی سب سے بڑی جنگ کا حصہ بن چکی ہے اور دکشنی غازہ کے پاس سجائیہ علاقے میں جنگ لڑ رہی ہے سجائیہ علاقہ ہماس کے اہم ٹکانوں میں ایک مانا جاتا ہے اور غازہ کی سلال دین سڑک کے آس پاس پھیلا ہوا سلال دین سڑک اتری اور دکشنی غازہ کو جوڑتی ہے اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے سینک اس حصے میں بھی سکرییں ہیں اور اسرائیل نے وہاں ہماس کی کمر توڑ کر رہی دکشنی غازہ میں تو آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے سینک ہماس لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا انکاؤنٹر کر رہے ہیں اور دکشنی غازہ میں زمین پر سیدھی لڑائی چل رہی ہے اسرائیل کی سینہ نے اپنے دعوے کا ثبوت بھی دیا اور ایک ویڈیو جاری کیا یہ ویڈیو دیکھ کر لگا کہ سامنے کوئی ایکشن فلم چل رہی ہے ویڈیو میں اسرائیل کے سینک ہماس کے ایک ٹھکانے کو گھیرتے دکھے اسرائیل کے کچھ سینک بھاگتے ہوئے ایک مکان میں داخل ہوئے یہ مکان کئی جگہ سے ٹوٹا پھوٹا تھا اور اسرائیل کے سینک گولیوں اور دھماکے کی آواز کے بیچ دوڑ کر مکان کے اندر گئے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیو دکشنی غازہ کے خان یونس علاقے کا ہے اور اسرائیل کے سینک خان یونس میں ہماس کے لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ خان یونس دکشنی غازہ کا وہ علاقہ ہے جہاں ایک دو نہیں بلکہ ہماس کے کئی کمانڈروں کا ٹھکانہ ہے اور ویڈیو میں دکھایا گیا آپریشن بھی ہماس کمانڈروں کی تلاش میں ہی چلایا گیا ویڈیو میں دکھا کہ جیسے ہی اسرائیل کے سینک مکان میں داخل ہوئے انہیں اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں اور انہیں آوازوں کو سن کر اسرائیل کے ایک سینک نے پہلے اندر بم پھینکا اور جیسے ہی دھماکا ہوا اس نے تابڑ توڑ گولیاں چلانی شروع کر دی اسرائیل کی سینہ کے مطابق اسے مکان میں ہماس لڑاکوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی اور اسی لیے اسرائیل کے سینک وہاں پہنچ گئے بمباری کے بعد وہ سیڑھیوں سے مکان کے اوپری حصے میں پہنچے جھٹکے سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور گولیاں چلانی شروع کر دی اسرائیل کی سینہ ہماس کے لڑاکوں کو بچنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اس لیے اس نے مکان کو گھر رکھا تھا اور اسرائیل کے کئی سینکوں نے دور سے مکان پر نشانہ ساتھ رکھا تھا کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مکان میں کتنے لوگ ہیں اور کہاں کھاں چھپے ہیں اس لیے اسرائیل کے کچھ سینکوں نے مکان کے اندر گھس کر حملہ کیا اور کچھ سینکوں نے دور کے ایک مکان سے ہماس لڑاکوں پر نشانہ ساتھ رکھا ویڈیو میں دکھا کہ اسرائیل کے ایک سینک کی مکان میں چھپ کر بیٹھے ہماس لڑاکوں سے مطبھیڑ بھی ہوئی کیونکہ ایک گولی ادھر سے چلی تو دوسری گولی ادھر سے آئی گولی باری کے بیچھی اسرائیل کے سینک ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت میں گھسے اور وہیں سے ہماس لڑاکوں پر حملہ کر دیا اسرائیل کے مطابق اس مطبھیڑ میں ایک ہماس لڑاکہ تو مارا ہی گیا ہماس کو ہتھیاروں کا بھی اچھا خاصا نقصان ہوا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کی کئی خطرناک ٹکڑیاں ایک ساتھ ہماس سے لڑ رہی ہیں وہاں کی یحلوم یونٹ ہماس لڑاکوں کا انکاؤنٹر کر رہی ہے اور اس کام میں اسرائیل کی چار سو چودویں بٹیلین بھی یحلوم یونٹ کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی چار سو چودویں بٹیلین نے بھی یحلوم یونٹ کے انداز میں ہماس لڑاکوں کو ڈھیر کرنا شروع کر دیا ایک ویڈیو میں دکھا کہ اس نے ایک پوری کی پوری عمارت کو صرف اس لیے اڑا دیا کیونکہ امارت میں ہماس کا سنائپر بیٹھا تھا اسرائیل نے اس کا ویڈیو جاری کیا اسے دیکھ کر پتا چلا کہ اسرائیل کی سینہ کے ایک ہیلیکاپٹر نے امارت میں بیٹھے ہماس کے سنائپر کو ٹاگٹ کیا اور پھر پوری کی پوری عمارت پر ہی بم گرا دیا لیکن آمنے سامنے کی لڑائی میں ہماس نے بھی اسرائیل کو تگڑا جواب دیا اور اسرائیل کو جواب دینے کا ویڈیو جاری کیا یعنی اسرائیل اور ہماس میں زمین پر چل رہی لڑائی کے ساتھ ویڈیو جاری کرنے کے بھی ہوڑ لگی کیونکہ اسرائیل کی سینہ کا ویڈیو آنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ہماس نے بھی دکشنی غازہ میں پلٹوار کا ویڈیو جاری کر دیا یہ یوں گئے کہ ہماس نے ویڈیو کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ وہ اسرائیل کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہے کیونکہ ویڈیو میں ہماس کے لڑاکوں نے کیول اسرائیل کے ٹینک ہی نہیں اڑائے بلکہ اسرائیل کے سینکوں کو بھی ٹارگٹ کیا انہوں نے سامنے کی عمارت میں کڑے اسرائیل کے ایک سینک کو نشانہ بنایا اور پوری کی پوری عمارت کو ہی اڑا دیا ہماس یہی نہیں رکا بلکہ اس نے اسرائیل کے ایک ٹینک کو بھی ٹارگٹ کیا اور ایک جھٹکے میں اسے ختم کر دیا یہی نہیں ویڈیو کے اگلے ہی حصے میں ہماس لڑاکے دوڑتے ہوئے اسرائیل کے سینکوں پر فائرنگ کرتے دکھے انہوں نے کئی راؤنڈ فائرنگ کی یہ سلسلہ اتنی دیر تک چلا کہ پورا اور پورا علاقہ گولیوں کی تر ترہ ہٹ سے گونج اٹھا ہماس کی القسام برگیٹ کے لڑاکے لگاتار دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دکھشنی غازہ میں اسرائیل کے سینکوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور ثبوت کے طور پر انہوں نے کیول ایک ویڈیو نہیں بلکہ کئی ویڈیو جاری اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دکھشنی غازہ میں اسرائیل کا نہیں بلکہ ہماس کا پلڑا بھاری اور ہماس کے نئے ویڈیو میں بھی القسام برگیٹ نے یہی دکھانے کی کوشش کی کیونکہ اس کا ایک لڑاکہ کندھے پر راکٹ لانچر لے کر کھڑا ہو گیا اور بلکل سامنے کھڑے ہو کر اس نے راکٹ ڈاگ دیا اس ہماس لڑاکے نے آگے بھی یہی کیا وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور سب سے پہلے ایک ٹینک کو ٹارگٹ کر کے اڑھایا اس کے بعد اسرائیل کے ایک اور ٹینک کا نمبر آیا اور اندھ میں اس ہماس لڑاکے نے راکٹ لانچر سے دروازہ کھولا اور راکٹ ڈاگ دیا ہماس نے دعویٰ کیا کہ اس کے لڑاکے اسی طرح سے اسرائیل کے ٹینک تباہ کر رہے ہیں اور اس نے اسرائیل کے کئی سینکوں کی بھی جان لے لی اور خود اسرائیل نے بھی مانا کہ دکشنی غازہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد اس کے سو سے زیادہ سینکوں کی موت ہو چکی ہے یعنی ہماس سے جنگ میں اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے بیان جاری کیا کہ جنگ کے 68 دن اس کے دس سینکوں کی موت ہوئی اور یہ غازہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہے یعنی جنگ میں کیول ہماس کے لڑاکے نہیں مر رہے بلکہ اسرائیل کے سینکوں کی بھی جان جا رہی ہے اسرائیل کی سینہ کے مطابق کیول دکشنی غازہ میں جنگ کے دوران اس کے سو سے زیادہ سینکوں کی جان جا چکی ہے لیکن اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہاں کے ودیش منطری نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اسرائیل ید لڑتا رہے گا پھر چاہے اسے انتراشتری سمرتن ملے یا نہ ملے یہی نہیں نتنیاہو کا بیان آیا کہ ہماس کے انت تک وہ جنگ لڑیں گے اور کسی انتراشتری دباب میں نہیں آئیں گے ادھر ایران نے اپنے ایک طاقتور ڈرون کو خطرناک مسائل سے لیس کر کے اسرائیل کی مشکلیں بڑھا دی غازہ میں بم برسا رہے اسرائیل کو اس کا کٹر دشمن ایران کئی بار انجام بھگتنے کی دھمکی دے چکا ہے اور جنگ میں اسرائیل کے خلاف ہماس کا سمرتن کرنے والا ایران اپنی سینے طاقت بھی تیزی سے بڑھا رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی سے پہلے ایران اپنی تیاریوں کو چاک چوبند کر لینا چاہتا ہے اسی بیچ ایران کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ وہاں کی سینہ نے اپنے گھاتک ڈرون کرار کو ودبھنسک مسائل مجید سے لیس کر دیا اور اس کی وجہ سے ایران کے یہ ڈرون پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئے یعنی ایران کے کرار ڈرون نے نگرانی کے ساتھ ساتھ اب دشمن پر بھیشن حملہ کرنے کی طاقت بھی حاصل کر دی ایران کا دعویٰ ہے کہ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی اس کی مجید مسائل آٹھ کلومیٹر کی دوری پر موجود دشمن کو پلک جھپکتے ہی تباہ کر سکتی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس خطرناک مسائل کو کرار ڈرون سے لیس کر کے ایران نے اسرائیل کے لیے خطرہ بڑھا دیا کیونکہ ایران کا یہ ڈرون لمبی دوری تک اڑان بھرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر گولہ بارود بھی لے جا سکتا ہے ایران کے میڈیا کے مطابق کرار ڈرون ایران کے دوسرے ڈرون کے مقابلے آکار میں کافی بڑا ہے اس کی لمبائی تیرہ فیٹ اور چوڑائی آٹھ فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اس میں ہتھیاروں کو رکھنے کیلئے ڈھیر ساری جگہ مل جاتی ہے یہ اپنے ساتھ قریب دھائی سو کلو وزنی گولہ بارود اور مسائل لے کر روڑان بھر سکتا ہے حالانکہ ایران چاہ کر بھی اس ڈرون کی مدد سے اپنی سرحد سے اسرائیل پر سیدھا بار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا کرراڈ ڈرون قریب ایک ہزار کلومیٹر کی دوری تک آپریشن کو انجام دینے میں سکشم ہے جبکہ اسرائیل اور ایران کے بیچ قریب تئیس سو کلومیٹر لمبا فاصلہ ہے ایسے میں آشنکہ جتائے گئی کہ ایران مسائل سے لیس اس ڈرون کو ہزبولہ جیسے چرمپنتی سنگٹھنوں کو دے سکتا ہے اور وہ ان کے ذریعے اسرائیل پر حملے کر سکتے ہیں کیونکہ ایران کی کئی چیتابنیوں کے بعد بھی اسرائیل کی سینہ غازہ پر حملے روکنے کو تیار نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اتری غازہ کے بعد دکشنی غازہ پر بھی اسرائیل کی سینہ چوتر فارملے کر رہی ہے اسرائیل نے وہاں حماس کے سیکڑوں ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا لیکن ایران یہ آروپ لگاتایا ہے کہ اسرائیل کی فوج غازہ میں بے گناہ لوگوں پر ظلم ڈھا رہی ہے اور اسی وجہ سے ایران اسرائیل کو کئی بار غازہ میں حملے روکنے کی چتابنی دے چکا ہے دو روز پہلے تو ایران کے ودیش منتری نے اسرائیل کو انجام بھگتنے کی دھمکی تک دے ڈالی اور دعویٰ کیا کہ اگر اسرائیل نے جلد ہی غازہ پر حملے نہیں روکے تو جنگ کی آگ پورے پشچمیشیا میں پھیل جائے گی حالانکہ ایران سے لگاتار مل رہی دھمکیوں کے باوجود اسرائیل نے غازہ سے اپنے پیر پیچھے نہیں کیچے اسی بات سے ایران بھڑکا ہوا ہے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ایران حزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کو مسائلوں سے لیس ڈرون سمیت کئی خطرناک ہتھیار سپلائی کر سکتا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ سیدھی جنگ لڑنے کا جوکھم نہیں ملنے نہ چاہتا اور ایسا اس لیے کیونکہ ایران یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر دعویٰ بولا تو اسرائیل کا دوست امریکہ بھی اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا اور اسرائیل اور امریکہ سے ایک ساتھ بھڑنا ایران کے بھوتے کی بات نہیں دعویٰ کیا گیا کہ اس لیے ایران نے اسرائیل پر پیٹ پیچھے سے بار کرنے کی تیاری کر لی آشنگہ جتائی گئی کہ ایران مسائل سے لیس اپنے کرار ڈرون سمیت کئی خطرناک ہتھیار حزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کو دے سکتا ہے کیونکہ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے ہی ایران سمرتھت ان دونوں چرم پنتھی گھٹوں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا حزباللہ کے لڑاکے لیبنان سے اتری اسرائیل پر بم برسا رہے ہیں تو یمن میں موجود ہوتھی لڑاکوں نے لال ساگر میں اسرائیل کے جہازوں کا نکلنا دوبر کر دیا ایسے مگر ان کے ہاتھ ایک آزار کلومیٹر کی دوری تک مسائل حملہ کرنے والے ڈرون لگ گئے تو اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ خطرے سے خالی نہیں رہے گا ادھر عرب کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے ڈر سے ہماس چیف اسماعیل ہانیا قطر چھوڑ کر بھاگ چکا خبروں کے مطابق اسماعیل ہانیا نے قطر میں ہی اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ قطر چھوڑ کر کسی اور جگہ پہنچ گیا کیونکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے نشانے پر اس وقت جو سب سے بڑا چہرہ ہے وہ ہانیا کا ہی ہے اور خبر ہے کہ اسی کا شکار کرنے کے لیے کچھ روز پہلے قطر کی راجدھانی دوہا میں مساد چیف اور امریکی خفیہ ایجنسی سی آئیے کے پرمک کی ملاقات ہوئی اور مانا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں ہی اسماعیل ہانیا کے خاتمے کا پلان تیار ہو گیا تھا لیکن خبروں کے مطابق ہانیا کو مساد کے اس پلان کی بھنک لگ گئی وہ چپ چاپ قطر سے نکل بھاگ گیا حالانکہ اس بات کا پتا نہیں چل پایا کہ اگر ہماس چیف ہانیا نے قطر چھوڑ دیا تو وہ پھر کہاں گیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے مساد کے جاسوس اسے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد پوری دنیا میں چپ چاب اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے مساد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں چھپے اسرائیل کے دشمن کو جب تک مار نہیں دیتی وہ چینسے نہیں بیٹھتی اور ہماس کا چیف اسماعیل ہانیا بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے خطرہ تب اور بڑھ گیا جن مٹنیاہو نے کھلے عام یہ اعلان کر دیا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والے دنیا میں کہیں بھی چپے ہوں انہیں ڈھونڈ کر مار دیا جائے گا اور اس کام میں ان کی خفیہ ایجنسی مساد ماہر وہ پہلے بھی ایسے کئی خطرناک آپریشن کو انجام دے چکی ہے 1972 میں میونک اولیمپکس میں اسرائیل کے گیارہ کھلاڑیوں کی ہتیا کے بعد مساد کے چلائے گئے ریتھ آف گوڈ آپریشن کی چرچہ تو آج بھی ہوتی ہے 1972 میں شروع ہوا مساد کا آپریشن ریتھ آف گوڈ 20 سال سے بھی زیادہ چلا تھا اور اس آپریشن کے تحت اسرائیل نے اپنے گیارہ کھلاڑیوں کی ہتیا کا بدلہ لیا اور ہماس کے چیف سمیت اس کے بڑے کمانڈروں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ مساد ایک بار پھر اسی طرز پر آپریشن چلا سکتا ہے اور اسی وجہ سے نہ صرف ہماس کے بڑے نیتا بلکہ اس کے کئی کمانڈر بھی چپ گئے یہاں تک کہ یہیہ سنوار جیسا ہماس کے خطرناک کمانڈر کا بھی پچھلے کئی ہفتوں سے پتا تک نہیں چلا ہے جبکہ جنگ کی شروعات میں ایسی خبریں لگاتار آ رہی تھیں کہ سات اکتوبر کے حملے کے بعد یہیہ سنوار نے ہی کمان سمال رکھی ہے اس کے دکشنی غازہ کے خان یونس میں بھی پہت سکریے رہنے کی خبر آئی لیکن ارب کے میڈیا کے مطابق اب ہماس کے کمانڈر مساد سے اتنی بری طرح ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا تک بند کر دیا اتنا ہی نہیں ہماس کے کئی کمانڈروں نے فون کا استعمال بند کر دیا ساتھی وہ ایک دوسرے کو سندیش تک نہیں بھیج رہے ہیں یعنی صاف ہے مساد کے حملے کے ڈر سے ہماس کے کمانڈر کسی خفیہ جگہ پہ چھپ گئے ہیں حالانکہ مانا یہی جا رہا ہے کہ مساد اپنے آپریشن کو انجام دے کر ہی رہے گا کیونکہ خبر ہے کہ وہ صرف قطر ہی نہیں لیبنان اور ترکی میں بھی آپریشن کو انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ وہاں بھی ہماس کے نیتا چھپے ہو سکتے ہیں